موسیقی 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 پھر پوری ریپورٹ تیار کر راشت پتی کو بھیل دیتے ہیں لیکن دوسری اور دیکھیں پچاسوں سے زیادہ کیس میں آروپی ایسے ایسے کیس کے سزا ہو تو پوری زندگی جیل میں کٹ جائے اس شاہ جہاں شیک کی جب کوٹ میں پیشی ہوتی ہے تو شہن شاہ کی طرح آگے شیک پیچھے پولیس چہرے پر عوب اور انداز کانفیڈینس سے لبریز سوال تو اٹھیں گے شیک شاہ جہاں پر جو آروپ لگے وہ بے ہر گمیر تھے ہائے کوٹ میں سی بی آئی نے اس کی طلنا بن لادین تک سے کر دی تھی اور اس کی گرفتاری ہوئی بھی تو لگ بگ پچپن دنوں تک پولیس کے ساتھ آکھ بی چولی کھیلنے کے بعد دھرا بھی گیا تو اپنے گھر سے صرف اور صرف تیس کلومیٹر دور ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کون اسے سنرکشن دے رہا تھا اور کیوں اور کیوں سی آئی ڈی اسے سوپنے میں آنا کانی کر رہی تھی آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے شاہ جہاں شیخ نے کسی ایک خاص دن میں اتنا روب داب حاصل نہیں کر لیا اس کی جڑے یہ تتھے ہیں کہ ٹی ایم سی سے جڑی ہیں وہ سندیش کھالی میں پارٹی کا نیتہ ہے لیکن یہ نیتہ بھنسا ہوا ہے اور پشم بنگال کی سرکار اپنے نیتہ کے بچاؤں میں کوٹ کے آدیش تک وہ نہیں مانتی کلکتہ ہے کوٹ نے کہا کہ ہم نے اوماننا کو لے کر نوٹس جاری کیا ہے دو ہفتے میں بنگال سی ایڈی ویبھاک کو حلف نامہ دینا ہوگا اس کا مطلب دینا ہوگا ان کو جواب مطلب جواب دینا ضروری ہے بنگال پلیس نے شیخ کی گرفتاری کو لے کر کہا تھا کہ سندیش کھالی کینگ ریپ کیس کے آروب میں گرفتاری نہیں ہوئی ہے بلکہ ایڈی کی ٹیم پر حملے کے آروب میں گرفتاری ہوئی ہے اب یہی ایڈی شاہ جہاں شیخ سے پوچھتاچ کرے گی ایڈی شیخ کی پندرہ دنوں کی کسٹاڈی مانگ سکتا ہے سی بی آئی کی سختی کے بعد وہ ایڈی کی ٹیم شیخ سے پوچھتاچ کرنے والی ہے جس پر حملہ ہوا تھا پشم بنگال راشن گھوٹالہ ماملے میں ہمکو جی پارہ کے شیخ کے آواز پر چھاپے ماری کرنے پہنچی ایڈی ادھکاریوں پر ہر دو سو اسٹھانیے لوگوں نے حملہ کر دیا اس حملے میں ایڈی کے کئی ادھکاریں زخمی ہوئے تھے شاہ جہاں شیخ اور پشم بنگال کے راشن ویٹرن گھوٹالے میں دس ہزار کروڑ روپے کا گون کرنے کا آروف ہے اسی معاملے میں سب سے پہلے بنگال کے پرو منطری جوٹی پریہ ملی کو گرفتار کیا گیا تھا اسی وقت شاہ جہاں شیخ پہلی بار ایڈی کی راڈار پر آیا پشم بنگال راج چوراؤ آئیوگ میں دائر حلف رامے کے مطابق شیخ کے پاس کروڑوں کی سب پتی ہے اس میں سترہ گاڑیاں تھائی کروڑ روپے کے سونے کے گہنے اور چودہ اکر سے زیادہ کی زمین ہے ان سب کی کل قیمت چار کروڑ روپے ہیں اسی حلف نامے میں بتایا گیا ہے شیخ کے بینک خاتے میں ایک کروڑ بیرانوے لاکھ روپیا جمع ہے شاہ جہاں شیخ ایڈ کے بھٹھے میں ایک مزدور ہوا کرتا تھا لیکن اسے وکاس کے پنک لگ گئے لیکن ان پنکوں پر دیش کی نظر پڑ گئی اور پھر ایک کے بعد ایک شیخ کی کرائیم فائل کھلتی گئی شاہ جہاں شیخ اب دلی لائے جائے گا اور ہر اس ماملے میں پوچھتا چھو گی جس کا آروپ شیخ پر ہے سندیش خالی کے مہلاوں کے ساتھ گھنونے اور اپرادھ کرتے کو دیش کبھی ماف نہیں کرے گا موسیقی 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 موسیقی